اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے خریت سے ہوں گے جی بیلکم ہے آپ کو میرے یوٹیوب چینل ایسٹری ایوری میں لاو برڈ بریڈنگ سیزن سیریس کی اپیسوڈ 38 کا ہی پار ٹو آج ہم اپنے برڈز کو چھوڑیں گے ایوری کی صحیح صفائی کی آج ہمیں ٹریس وغیرہ بھی صاف ہو گئی ہیں مجھے فلور وغیرہ بھی صاف ہو گئی ہے اب برڈز چھوڑنے ٹھیک ہے اسے میں نے کوئی بتایا تھا کہ اس کی کیا خصوصیات ہے فلائنگ میں کیوں چھوڑنا چاہیے اور یہ سارے کچھ آپ سے بعد میں جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں پہلے برڈز چھوڑ دیں ان دو چکس کو چھوڑ دیں اندر فلائے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ البائرنوز کی باری ہے یہ برڈز کو جو ہے وہ اندر چھوڑ دیا گیا فلائٹ میں ایڈجسٹ ہوتے میں ان کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا ٹھیک ہے اب یہ دانہ پانی بھی انہوں نے پروپر نہیں کیا کیونکہ میوری کی سپائی کر رہا تھا تو باقی برڈز تو ماشاءاللہ ٹھیک ہے انہوں نے اپنا دانہ پانی کیا ہوئے چیز کے عادی ہیں کیونکہ وہ نئے چکس ہے تو ان کو اتنا وہ عادی نہیں ہے وہ ڈرتے بھی ہیں تھوڑے سے جی اب اگر بات کریں فلائٹ کی سائز کی تو میں نے پہلے بھی بتایا تھا یہ چار بھائے دو ہے چار ایسے ہیں اور دو ایسے ہیں ٹھیک ہو گیا چار بھائے دو کا ایک کھانا اسی طرح یہ نیچے ہے اس میں میں نے پارٹیشن بھی رکھائی بھی ہے ٹھیک ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جیسی چک اگر آپ کا سیلف ہو کے آتا ہے آپ اس کے پیرنٹس اس سے لہتے کرتے ہیں سب سے پہلے اس کو میں چھوڑتا ہوں اس کیج کے اندر ٹھیک ہے سب سے پہلے وہ اس کیج کے اندر آتا ہے پھر اس کے بعد وہ نیچے والے کیج میں جاتے ہیں اچھا پینٹسپ لے جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ پھر دو بھائے دو بھائے دو کا بان جاتا ہے خانہ اگر اس کو نے پیرنٹسپ لگ جاتی ہے چھوڑیا ٹھیک ہے درائر میں جاتا ہے ایک بڑ ایک بکس میں جنہا ہے سمجھے کہ چلنے کی جگہ بھی بڑے مشکل سے ہوتی ہے اس کو میں اٹھا گیا کہ فلائے میں چھوڑ دوں تو وہ سٹریس میں چلا جائے گا اتنی فلائے کا وہ عادی ہے نہیں اس کو میں نے اتنا بڑے سپیس میں چھوڑ دیا تو کچھ ٹائم کے بعد وہ کھانا پینا چھوڑ دے گا سٹریس کی وجہ سے سیٹ میں آ جائے گا اور اسنا وہ ایکسپائر ہونا شروع ہو جاتے ہیں اگر ایکسپائر نہیں ہوگا تو وہ سائز چھوٹا رہ جائے گا ٹھیک ہے سائز نہیں گرو ہوتا بارڈی مسلس اس کے دنی ڈیویلپ ہوتے آپ کے ایوری کے سپیس کے آپ کے شیڈ کے سپیس کے مطابق آپ کے فلائنگ کیج ہوتا ہے ٹھیک ہے فلائنگ ایریا ہوتا ہے فلائٹ کیج ہوتا ہے اب جیسے یہ چار آپ کے پاس پیس زیادہ ہے اب یہ پورے ایریا اس کو دے دیں اب جیسے پر میرے پاس یہ یہاں سے لے کہ یہاں تک ایریا اگر میرے پاس پورا فری ہوتا تو میں نے یہ پوری جو ہے وہ بنا لیئی تھی فلائٹ کبھی بھی آپ نے چک کو اگر وہ سیل فوکے نکلتا ہے تو اگر فلائٹ میں نہیں رکھنا اس کے نقصان بھی میں نے آپ کو بتا دیئے اب آپ برڈ فلائے کرے گا ٹھیک ہے برڈ کے فلائے کرنے سے برڈ کی جو مسل ہوں گے وہ ڈیویلپ ہوں گے برڈ کا سائز اچھا بنے گا ٹھیک ہے یہ برڈ کی ایکسرسائز ہے ٹھیک ہو گیا اور جیسے جیسے چکس سیل فوکے آتے جائیں گے کسی طرح سٹیپ بے سٹیپ جائے یہاں پہنچ جائیں گے تو لائٹ میں نے اس لیے لگائی زیادہ روشنی میں بھی جو ہے برڈ سٹیس میں آ جاتا ہے کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ لائٹ لگائیں لیکن اتنی زیادہ ہیوی لائٹ نہ ہو جس مجھ سے برڈ ہے وہ سٹیس میں چلا جائے تو ان چیزوں کو بھی ساتھ دیکھنا ہوتا ہے تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو آپ نے لائٹ کرنا ہے شیئر کرنا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا آپ ویڈیو دیکھتے ہیں اور ایسی چلے جاتے ہیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے ٹھیک ہے ویڈیو کو آپ نے لائٹ کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور فرنٹ صحیح کرنا ہے آپ شیئر بھی جار سکتے ہیں تو ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں اپنا بزردہ خیار رکھیں دعاوں میں آج رکھیں اللہ حافظ